ایک منٹ آتی ہے آتی ہے ایک تو ہمارا گھر کا ٹلی پہ ٹلی بچتے ہیں ٹلی پہ ٹلی بچتے ہیں ہم تنگ آگئی ہے اس ٹلی سے ہاں جی کس سے ملنے بھئی کہاں ہے ہمارا بچہ جلدی سے بتا دو بس چاچا کون سب بچے آپ اپنا بچے ہم کو دیکھی گیا تھا کون ہے تو چاچا ناہنجار قسم کے انسان ہم تمہارے بچے کی بات نہیں کر رہے بھئی اپنے بچے شمیم کی بات کر رہے ہیں بھئی ہٹو یہاں ایک منٹ ہے رو کدر گئے اوہ چاچا اوہ ایک منٹ چاچا ایک منٹ چاچا پہلی یہ بتاؤ آپ ہے کون اوہ بھئی ہم عبدالقدوس ہیں اچھا شمیم کے چچا کے فپی کے بیٹے کے تائے کی نن کے جوائی کے داماد ہیں ہم اوہ 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 چچا آپ تو شمیم صاحب کا بہت قریب کا رشتے دار ہے آپ تو شمیم صاحب کے والد صاحب سے بس ساڑھے تین سو میل ہی دور ہیں بلکل بلکل بہت ہی کوئی ناہنجار قسم کے انسان ہو تم بھئی فضول بکواس کیے جا رہے ہو جلدی سے ہمیں ہمارے بچے شمیم کے پاس لیے چلو بھئی کہاں ہے ہمارا بچہ اوہ چاچا اوہ چاچا ایک منٹ اوہ اوہ یہ چاچا ایسے پس پس کے کیوں چلتا ہے اوہ چاچا بھئی کدر ہے اوہ چاچا روکو ایک منٹ ایک منٹ روکو بچہ کدر ہے ہمارا بہی اوہ صاحب اس وقت سو رہے ہیں ان کو ہم اس وقت جگہ نہیں سکتا ہے اجازت نہیں ہے وہ اپنا ٹائم پہ اڑتا ہے ہم دیکھے لیتے ہیں آپ کا مرض ہی ہے جاؤ یہ سیدھا جاگے سیدھے آر پہ مڑو صاحب کے کمرے کا دروازہ ہے اللہ خیار کرے دیکھو اس کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے دیکھے تو اسے ہی ہم اتنے دور سے آئے ہیں اور یہ دیکھو صاحب لمبی تان کے سو رہے ہیں اب اتنے دور سے آئے ہیں جگانا تو پڑے ہیں میرا بچہ کون ہے کون ہے میرا بچہ ہوتا بچہ کون ہے ارے بھائی اوہ 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 کون ہے کیا ارے بھشمیم ہم ہے اب دور کو دور تمہارے دور کے پوپا نزیر سے پوپا جی آپ یہاں اچانک کیوں بے ہم یہاں نہیں آسکتے کیا یہ آخر تو تمہارا نا پوپا ہوں جی جی کیوں نہیں لیکن آپ اس وقت اچانک بنا بتائے خیریت تو ہے نا اوہ صاحب عاملے بھی چاچا جی سے یہی پوچھا تھا غیریت تو ہے نا کیوں بے تم ہمارے پیچ میں کیوں بھول رہے ہو ہاں جا کے ہمارے لیے ناشتہ بناو آؤ شمیم تم ناشتہ کرو گے جلدی جاؤ لے کے آؤ ناشتہ اگر کی مالک سے پوچھتے آپ ناشتہ کرو گے عجیب آدمی ہے پتہ نہیں کانا سے ایک منٹ بھئی شمیم یا یہ تمہارا ناہنجار نوکر کیا بول کے جائے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری شان میں گستاخی کر کے گئے ہے چلے چھوڑیں آپ بیٹھیں خیریت تو ہے نا شکریہ شکریہ بھئی گھر میں تو سب ہر طرح سے خیریت ہے شمیم بیٹا ہمیں تمہاری بہت یاد ستارے ہی تھی تو ہم نے کہا چلو شمیم کو مل آتے ہیں جی اچھا کیا شپیکر ہاں جلدی سے ناشتہ بلاؤں پھٹا پھٹا اور تو پاگتے نہیں ہے صبح ایک واری ناشتہ کر رہے ہیں پھر ناشتہ بڑا آگے دے ہو میں تیرے پہوزا نوکرہ آیا آم اپنے ناشتے کا بات نہیں کرتا ہے یار وہ اندر صاحب کا کوئی دور کا بڑا نزدیک آگے کوئی رشتہ دار آرہا ہے آم کو سمجھ ہی نہیں آرہا ہے اس رشتے کا صاحب دکڑا رشتہ دار ہے میں دن ہی کتے پہلے دیکھیا پتہ نہیں یار وہ تو اپنا اتنا لمبا سا ریر گاڑی جتنا اپنا کو رشتہ بناتا ہے پھوپے کے چاچے کے بیٹے کے تائے کا نند کا جوائی کا دماد کا پوتا پتہ نہیں کیا بولتا ہے یار نا یہ رہا پھر بھی میں میرے دماغ ہی نہیں بیانتا کہ پہلے میں کتے نہ دیکھیا ہوئے آم کو ہم سے جانتا ہے یار ہمارے ساتھ وہ کیا بچمن میں فوٹ بول کلتا رہے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے صاحب کو پتہ ہوگا یار ان کو ہی پتہ ہوگا آم کو کیا پتہ ہے جلتی سے ناشتہ بناو چلو ایک منٹ ہوئے وہ تھوڑا جو سمان کاٹے میں لے کے دے نہیں آنڈ دے میں بڑا کے دےنا چلو لاؤ لسٹ دےو میاں شمیم تم اس وقت ساتھ ساتھ تھے جب پہلی بار ہماری ملاقات ہوئی تھی جی جی وہی ایک ملاقات یاد ہے مجھے بس ظاہر ہے اس کے بعد آپ نے کبھی ملاقات کا تکرلو ہی نہیں کیا جی پھپا بس آپ کو تو بتائی ہے کہ اب زندگی اتنی تیز ہوگی ہے کہ کسی سے ملنے کا وقت ہی نہیں نکلتا بس زندگی تو بہت تیز ہوگی ہے لیکن وقت کے ساتھ ہماری چال زرہ سلو ہوگی ہے بھئی آپ دیکھو نا ہمیں تمہاری یاد ستائی اور ہم رہا نہ سکے لی تمہاری پھوپھوں سے اجازت اور نکل پڑے تمہاری تلاش میں اللہ جھوٹ نہ بلوائے دو مہینے لگے ہیں تمہارا ایڈریس جھوننے میں اور دیکھو نا بلاخر ہم بکلم خود عبدالقدوس تمہارے سامنے پہنچ گے تو پھپا کب آپسی ہے ارے بھئی ابھی تو ہم آئے ہیں ابھی تو ہم بیٹھے ہیں ابھی تو ہم نے ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں لیا اور میاں تم جانے کی بات کر رہے ہو ہاں تو کوئی بات نہیں آپ آرام کریں ناشتہ واشتہ کریں پھر جدر بھی آپ نے جانا ہے بتا دیجئے گا ڈرائیور آپ کو چھوڑائے گا حد ہوتی ہے بے مروتی کی بھئی اتنے دور سے ہم تمہیں ملنے آئے ہیں اور تم ہمیں یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہے ہو بھئی دیکھو ابھی تو ہم آئے ہیں اور اللہ جھوٹ نہ بلوائے بھئی چھے مہینے سے زیادہ اب ہم رکنے والے نہیں ہیں بھئی تمہارے پاس چھے مہینے تک رکیں گے ہم بھئی دیکھو تمہیں قسم ہے اس سے ایک دن زیادہ کا نہ کہنا بھئی ہم سے رکا نہیں جائے گا ہاں تو ضرور رہی ہے اپنے بچے کے پاس کہاں رہتا ہے وہ بھئی برخوردار وہی تو کرنے آئے ہیں بھئی تمہیں تو ہمارے بچے ہو تمہارے سوا ہمارا ہے کون لیکن پھپا وہ ویسے ایک بات ہے ناشتہ نہیں آیا وہ تمہارا ناہنجارن ہو کر جو ہے وہ جان بوچ کے دیر کیے جا رہا ہے بھئی اتنے دور سے ہم سفر کر کے آئے ہیں کون ناشتہ پانی تو پہلے ہو جائے آپ بیٹھیں میں پتہ کر کے آتا ہوں بھئی بہت ہی تابعیدار بچہ ہے اللہ زندگی دے بھئی بہت ہی تابعیدار بچہ ہے بھئی گھر تو بہت ہی اچھا اور اندہ بنوا دی ہے بھئی بشتر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے بڑا فلفی فلفی سا سونے کا مزہ آئے گا ابھی تک ناشتہ تیار کیوں نہیں ہوا سارو مارکیٹ گیا جی سودہ کنے آستے ختم ہو گیا ہے اسے کہو کہ آٹے کا ایک ٹرک لے کے آئے اسی نوے درجن انڈے لے آئے اور سو سو کلو ہر سبزی لے آئے خیر ہے سار جی شہریج کیت پہنے لے جی شہر میں نہیں اس گھر میں قید پڑنے والا ہے یہ جو میرے پھپا جی آئے ہیں جن کا مجھے بھی نہیں پتا ہے بھی کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے یہی رکوں گا کہاں پھس گئے ہوں میں سارو پن چھے مہینے سار جی اسے گردت آپریشن ہے جی وہ تو نہیں پتا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہم سب کیوں آپریشن کروا کے جائیں گے اور اوپر سے اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ دماغ کی دیئی کر دیتے ہیں سارو یہ آپ کا کیا لگتا ہے جی پتہ نہیں یار قسمت خراب تھی میری زندگی میں ایک دفعہ بچپن میں کہیں مل بیٹھا ہوں دور کے کوئی رشتہ دار لگتے ہیں کہتے ہیں پھوپا ہوں مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی گھر سے کیسے نکالوں ہی نہیں سارو تہتے سدھی سدھی گالے جی تُسی جل کے اس اندر سو جی کہ تُسی صبح کریچی پہ جل دے ہو دوسروں نے ضروری کام میں اچھا ایڈی ہے جلدی سے ناشتہ لے کے آؤ ناشتہ کروا گے پھر میں ان سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جی کبراو نا آجی میں تُساں نہ آ لہا انہیں میں ناشتہ پیج نا ہیستہ نہ دے بس ہو جلسی کام چلدی لے کے آؤ دو بھل گیا ہے راکھو ذرا ہو جا شبیخ خانہ آٹا کے تھے ہی ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا دکار تو کوئی پتان بھی نہیں لیتا ہے الحمدلللہ بھائی تبویا سو چھو گیا مان سے بہتری ناشتہ تھا شکریہ جی اب ہم کچھ آرام کرنا چاہیں گے سفر کی وجہ سے تھکاوت بہت محسوس کر رہے ہیں لیکن پھپا جی وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے نہ بھئی میاں ابھی نہیں ابھی ہمارے آرام کا وقت ہے بھئی آرام کے بعد آرام سے بیٹھ کے تمہاری بات سنیں گے اور ہاں بھئی تمہارا کیا نام ہے امارا نام جی جا جا لال خان چچا لال خان اچھا نام ہے خالی لال خان ہاں تو بھئی خالی لال خان پھپا جی اس کا نام صرف لال خان ہے اچھا تو ہاں بھئی صرف لال خان یار آپ بولو بات کی ہے کام کی ہے بتاؤ بس ابھی ہم سونے جا رہے ہیں ہمیں ٹھیک ڈیڑھ بجے اٹھا دینا کیوں جی دو بجے آپ کا فوتگی ہے ہاں ہم نے لا خولہ ولا قوتہ اللہ بلہ بتتمیز بھئی بزرگوں سے بات کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہے تمہیں ہے اور ہاں خان سامے سے کہہ دینا کہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارا کھانا بلکل تیار ہو مجھے ابھی اتنا چا رکھایا ہے پھر کہنے بھئی چپاتی ہم گرما گرم ہی گھاتے ہیں آچھا جی اب آرام کا وقت ہوا چاہتا ہے آئے ارے واہ 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 لگتا ہے نرم گردہ اس نے پہلی دفعہ دیکھا بھئی کمال ہے صاحب جی ایک منٹ میں سو گئے یہ مسئیبت کی در سے آ گیا ہے صاحب ہمارا میٹر پھیر دیا اس نے آپ اجازت دے ہو نہ دیتو لیٹا ہوئے نہ دیتو رچٹا مار گیا ہم اس کو لم لیٹ کر دے ہمیشہ کے لیے لال خان میں خود بڑا پریشان ہوں سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں صاحب فکر مکا ہوا ہم سوچتے ہیں ایک منٹ دے ہو سوچو کچھ نہیں نہیں جب یاد آوے جب بتا دے گا بھئی شمیم میاں تمہارا یہ باورچی پکوان بہت لزیز بناتا ہے بھئی جی طبیعت کچھ کر دیتا ہے ہم آنسو با 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 ہاں وہ تو ہے چائے بھی بہت لزیز ہے جی تم ہمیں گھور کیوں رہے ہو شمیم یہ تو ہو گیا اب کا اب اگلے ٹائم پہ کیا کھانا ہے ہم نے کوئی کانے کی علاوہ اس بندی کو کوئی کام ہی نہیں ہے جو آپ کہیں گے لگتا ہے یہ تو ایدھر رزق ختم کرنے آیا ہے بھئی شمیم رات کو اگر نلی نہاری ہو جائے نا طبیعت ہو جائے گی مانسو بھل 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 اوہوہ کیا خیال ہے جاؤ نلی نہاری کا آرڈر دو اچھا جی سار جی پورے دو دیڑے ہو گئے نا جی روٹیاں پکا پکا کے میرے ہاتھ تھک گئے نا جی میری تلیاں سڑ دیں لگ پیانے جی یہ تو سندھ مزمان کر دوں جلسون جی شفیق یہ ایسے نہیں جائیں گے کچھ کرنا پڑے گا دو دن سے میں بھی نہیں سویا مجھے اپنے بیٹ کے علاوہ نیند ہی نہیں آتی کچھ سوچو کس طرح نکالنے ہونے اوہ صاحب امارت و دماغ جواب دے گیا ان کا باتیں سن سن کے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم کیسے نکالے لال خان تمہارا تو دماغ پہلے ہی کام نہیں کرتا اوہ صاحب اگر آپ اجازت دے ہوئے نہ تو چٹا بٹا مار دیتے ہیں ہم بس ٹھیک ہے بچہ بکواس نہیں کرو کچھ سوچو کیا کرنا ہے اوہ بلکل صحیح ہے جس سے چاپ بھی نہ مرے اور لاتی بھی نہ ٹوٹے اے لو اے تو ساری گل پوٹھی کر سٹی گئے ایس طرح نہیں ہوں دی ساپ بھی مار جائے تے لاتی بھی نہ ٹوٹے جساں صدہ کر ساپ بھی ٹوٹے جائے تے لاتی بھی نہ مرے اے ایسی دی بہت اچھے شفیق تم تو اس سے بھی گئے گزرے ہو اسے کہتے ہیں نیلے پہ دیلا ہاں صحیح ہے یہ یہ رہنے دو تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ اوہ صحیح گالے سارو یہ تُو ساتھ مزمان تے ساڑے نا دماغ ہاں فیل کر سٹی آجی یار کچھ سوچو یار سوچو کچھ اوہ پہلے تم نے کونسا سکوٹر ایجاد کی ہے اوہ اوہ کیوں ہوں نا سار ہمارا دماغ میں اچانک ایک ترقیب آیا ہے اور یہ وہ ترقیب ہے جو کبھی فیل نہیں ہویا ہے کونسا اوہ شفیق ہے اوہ خالی دماغ والے تو بھی سون اوہ سننہ آئے نسوار دے دماغ والے ساب بات یہ ہے آپ نے کرنا ہی ہے ہم آپ کو سولہ آنے بتاتا ہے یہ بلکل ہٹ ہوئے گا اور وہ جو ہے وہ بندہ بھاگ جائے گا یہ ہے بات دل پہ تو لگی ہے کیسے بہا ہوئے بہا سار جی اب دیکھو اثر کرتی ہے کہ نہیں ہاں جی انشاءاللہ جی اثر بھی کرسی جی بس دعا کرو یہ منت پکڑ ہوتے آو پھر اب دل قدوس اٹھو تمہارا آخری وقت آگیا ہے میں تمہیں کچھا چوا جاؤں گا اٹھو اب دل قدوس بھائی کون ہو تم ارے بھائی یہ چلمن کے پیچھے کیوں چھپے ہو یہ جو چلمن ہے دو شکمن تو میں تمہاری اممہ کے پاس ہی لے جانے آیا ہوں اممہ 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 گراما ہوگی آہ اممہ 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 سار جی کیا حال ہے اب پھپا کا اممہ سار جی میرے کولو دے بجلی دیس میٹنا لنگ کے گینے تو گے ٹو چو لنگ کے میرا خیال ہے اسوہلے دے وہ آہ حسن عبدال پہنچ گئے حسن جی وائی 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 صاحب وہ جو عبدالقدوسی صاحب ہے نا وہ جیسے گیڑ سے باہر گئی ہے نا صاحب ہم نے پیچھے سے تعلہ مار دیا کہ واپس ہی نہ آئے ہم نے بولا تھا نا آپ سے کہ یہ جو جن بوت والا آئیڈیا ہے نا یہ تو کبھی فلاپ ہی نہیں ہوا بلکل ٹھیک کہا تھا تم نے یہ کون بولا نہیں صاحب عام تو چوب ہے بلکل ہمارا مو بند ہے تو پھر آواز کہاں سے آئی نا جی نا میرے کلومی قسم کے نومیں بھی نا بولے آجی پھر کون بولا ہے یہ میں بولا ہوں آؤ لو کو دیکھو ملکے صاحب کا یہ مدان عامی اس میں رہتا ہے عامی اس کا نگران صاحب آمارا مال صاحب آماری جان چوکی دار نہیں ہے ہم ہے ایک دفان موسوووووووووو scholar